جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے جی جی بالکل آ رہی ہے شاہ صاحب کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے اللہ کا خیرہ ہوئی چونکہ آپ کا پرام ہفتے کو ہوتا ہے تو آج جیتوار کو تھا تو مجھے ایک ساتھی نے کال کر کے بتایا کہ آپ نے کوئی تداب میرا ذکر بھی کیا ہے ایسا ہی ہے بالکل کیا اچھا تو اسی لیے اور اس میں آپ نے کہا کہ شاہ صاحب کوئی آئیت پیش نہیں کر سکے کوئی جواب نہیں دے سکے اگر میں یہ کہوں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی جواب نہیں دے سکے ڈاکٹر صاحب کوئی اور آپ کی پوری ٹیم میرے سوالات کا جو میں نے آیا آتے قرآنی پڑھی اس کا جواب نہیں دے سکے تو کیا میرا یہ دعویٰ درست ہوگا محکم آئے تھا ایک منہ مبارک میں مبارک میں میڈل میں نہیں بولنا کسی نے آنی بولے بولے موارد صاحب آپ بھی بول لیجئے گا آپ بھی بول لیجئے گا کوئی تینوں تینوں بولیے گا کوئی مسئلہ نہیں پہلے میں نے کہا تھا نا کہ ایک ہی بولے گا اب تینوں بولیے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ نے اور ڈاٹ صاحب آپ نے جو پوسٹ بھی کی اس میں نے کہا کہ مولوی صاحب لا جواب ہوگا میں کہوں کہ ڈاکٹر صاحب لا جواب ہوگئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لا جواب ہوگیا اس کا ڈیسیئن کون کرے گا عوام عوام کرے گی تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اپنی طرح سے سٹیٹمنٹ دیں جی محترم محترم اور آپ نے میری سٹیٹمنٹ وہاں پہ لگائی اگر آپ نے دیکھنا یہ بد دیانتی اور اس کو میں سمجھوں گا کہ بد خلاقی بھی ہے کہ آپ اپنی سٹیٹمنٹ دے دیں اور اب پھر آپ یہاں تو یہ کہتے جی ہم نے دونوں نے گفتگو کی ہے اور عوام آپ فیصلہ کریں ڈاکٹر صاحب کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ فیصلہ کری ہے مرا سوال اب آپ اس پہ مفتگو کیجئے گا جی جی جزاک اللہ شاہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہاں تک ہے نا عوام نے دیکھ لیا آپ تشریف لے کے آئے آپ کا بڑا بڑا شکریہ آپ نے مثلا پچھلے پروگرام کی بات کر دیتا ہے سورہ زخرف کی جو جو آپ کی اور خاصات کی وہ ہی تھی سورہ زخرف کی آیت آپ نے میرے اس درخواست پر کہلے دی اس کے اوپر پیش کی کہ ہم بار بار یہ پوچھ رہے ہیں ابھی بھی پوچھ رہے ہیں آج بھی پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پاک سے کوئی ایسی آیت پیش کی جائے جس میں واضح طور پر یہ لکھا ہو کہ حضرت علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اکھا لیے گئے تھے اب اگر اس کے جواب میں ایک تو ٹھیک ہے عوام ڈیسائیڈ کرے گی اس کے جواب میں اگر کوئی صاحب ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ شاہ صاحب ہوں کوئی بھی صاحب آئے اور وہ سورہ زخرف کی وہ آیات پیش کریں جو کہ آپ نے پیش کی جن میں دور دور تک اس بات کا ہرگز ذکر موجود ہی نہیں کہ حضرت علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے بلکہ انہی آیات کا سیاک و سباک اس بات کو ثابت کر دے کہ جو شخص جب وہ آئے کال پہ ان کی بات سے اُلٹ ہے معاملہ اُن آیاتِ قرآنی میں تو کیا یہ ہمارا حق نہیں پہنچتا بنتا کہ ہم یہ کہیں کہ جو صاحب آئے تھے وہ لا جواب ہو گئے اتنا دو ہمیں حق دیں جی اب میں ارز کرتا ہوں ڈاکس صاحب اجازت دے مجھے بات کرنے کی ضرور جی سب بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات کی خود ہی کنٹر اڈکشن تضاد آگئے آپ کے گفتگو میں آپ نے عوام کو ڈیسین کرنے کا جو حق دیا تھا وہ آپ نے چھین لیا آپ نے خود فیصلہ کر دیا اب جو ابھی آپ نے سوالات اٹھائے ہیں میں اس آیت پر دوبارہ ارز کرتا ہوں اور اب تینوں کو میں ارز کرتا ہوں بڑے عدب سے آئیے مجھ سے بات کیجئے اور اس جو آیتِ قرآنی ہے انہو اور اس کا جو قرآنِ مزید اللہ کا کلام ہے آپ کا دعویٰ ہے تو یہ جو رکوع ہے اور رفاقص صاحب نے بھی گفتگی تھی اور میں ان کو اپیشیڈ کرتا ہوں بڑے اچھی انداز سے گفتگو کرتے ہیں اور مجھے یہی محول چاہیے لیکن آپ کے جو ڈاکٹر صاحب آپ کے جو تیر ہے نشتر ہیں یہ اخلاقی دنیا میں سیولائیز دنیا میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے آپ نے عوام کو ڈیسین کرنے دے حق ہے تلاش کر رہی ہے دنیا کوئی ایتھیسٹ ہے اللہ کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے نا رویے اس کو چینج کیجئے آپ اب آپ صرف اپنے یوٹیوب چینل کی ریٹنگ کے لیے کہہ دیں کہ مولوی لا جواب بڑے افسوس کی بات ہے یہ یوٹیوب نے آپ کے ساتھ جانا ہے اپنے ریٹنگ کی خاطر سار اور میں اس ریٹنگ والے کرچ کو ہم مسلمانوں کی طرف سے کریں آپ کی طرف سے کریں میں یوٹیوب کے ریٹنگ کے خلاف ہوں آپ حق سنیں حق بات کریں سچ کہیں کوئی غیر بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی وہی میعار ہونا چاہیے اگر میری طرف سے کوئی ہو تو میرا بتائیے گا کہ شاہ صاحب آپ نے یہاں بات تہذیبی کی ہے بات اخلاقی کی ہے اور آپ کے یوٹیوب چینل پر میں آیا ہوں اور آپ اپنے ریٹنگ کی خاطر لگا رہے ہیں جی مولوی صاحب پریشان ہو گئے اور میں یہی لکھ دوں کہ ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے لکھنے کا تو حق ہے نا لکھ سکتا ہوں اور آپ لکھیں لا جواب ہو گئے اور میں ابھی زخرف میں ارض کر رہا ہوں کہ آپ تینوں لا جواب ہو گئے تھے اب یہ میرا کلیہ میں دعویٰ ہے اور مجھ سے بات کیجئے آج بات کر لیجئے اور آپ کہہ رہے کہ ایک آیت مقدسہ نہیں ہے اس کا جو سیاق و سباق ہے ہو کی ضمیر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اور اسا قیامت ہے اب محترم ڈاکٹر صاحب اب اگلی بات ہم کریں گے کہ اس سے جو سوالات آپ کے اٹھتے ہیں جناب قرآن کی حکمت ہے قرآن کی وزڈم انشاءاللہ اس کو ڈیس کروں گا لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک تو میں جب موجود یہ نہیں ہے کہ میں کوئی گورا رہا ہوں میرا مقصد یہ تھا کہ جب میں موجود نہیں ہوں گا آپ تینوں گفتگو کہ شاہ صاحب یہ ٹائم دیں آپ میں حاضر ہو جاؤں گا ہم اچھے محول میں گفتگو کر لیں گے لیکن ایک بندہ ہے ہی نہیں اس کے خلاف آپ شیر بن جائیں تو یہ ڈاٹ صاحب یہ ٹھیک بات نہیں ہے آپ کے دلائل ہے میں دلائل دوں گا آپ میں نہیں کہوں گا ڈاٹ صاحب لا جواب میں نے کبھی گفتگو کہا ہے آپ لا جواب ہوگے میں نے گفتگو میں کہا ہے اب آپ گفتگو کی جی میں آپ نے کوئی سوالات اس پر سورہ زخرف پر کوئی سوال ہے تو بتائیے میں ارز کرتا ہوں اس پہ اور پھر عوام پہ چھوڑ دیجئے گا اب بعد میں پھر آپ نے نعرے بازی کرنی ہو تو خیر میں آپ کو روگ نہیں سکتا آپ آزاد شہری ہیں کریں لیکن میرا حق تھا آپ کو ایک متنبع کرنا اور سیولائز دنیا میں ایسا روئیہ نہیں ہوتے جی فرمائیے اچھا جزاک اللہ شاہ صاحب ایک تو پہلی بات تو یہ ہے میں نے خاکساد نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا مطلب ہے میں اگر کہتے ہیں ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی شاہ صاحب آپ شاید بہت حساس واقعے ہوئے ہیں دیکھیں جو جو آپ نے میری اوپر یہ الزام لگا دیا کہ میں نے یوٹیوب ریٹنگ کی وجہ سے وہ ایک ٹائٹل بنا دیا اور اپنی ویڈیو پہ لگایا یہ ایک بہت بڑا الزام ہے حالانکہ میں نے وہ ٹائٹل اس لیے لگایا کیونکہ حقیقت حال کو بتلانا بھی عوام کے سامنے بتلانا بھی میرا پرس ہے میں نے کبھی اس بات کا انگار کیا ہے کہ عوام جو ہیں وہ ان کو حق نہیں ہے کہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے عوام کو حق ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں لیکن اس کے ساتھ میرا بھی یہ حق کا میرے سے چھین نہیں سکتے کہ اگر ایک ہماری گفتگو ہوئی اور زفراللہ شاہ صاحب اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکے اور جس بات کو ثابت کرنے معایت ہے سورہ زخرف کی آیت سے وہ نہیں کر سکے تو میں وہاں پہ لکھوں کہ زفراللہ شاہ صاحب لا جواب ہوں گے آپ اس لیے یہ میرا حق ہے آپ کو میرے اوپر یہ اس طرح کی آپ نے یہ کہا کہ میں نے کوئی خدا نہ ہزتا ریٹنگ کی وجہ سے وہ ٹائٹل بنا دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا اب آپ کہتے ہیں اگر آپ لکھ دیں لکھ دیں میں نے آپ کو کم منع کیا ہے آج تک بھی منع کیا ہے آپ ویڈیو اپلوڈ کریں لکھ دیں آپ کی مرضی ہیں اچھا اب آپ نے پھر یہ آخر پہ کہا کہ سورہ زخرف سے متعلق اگر ہم نے کوئی کفتگو کرنی ہے تو ہم ابھی آپ سے کر لیں تو گویا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پہ لا جواب نہیں ہوئے تھے تو شاہ صاحب میری پھر آپ سے ابھی ابھی دیکھیں عوام سن رہی ہے نا میں اپنے الفاظ واپس لے دوں گا اگر میں میں اس ویڈیو کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دوں گا چلیں اس ٹائٹل کو ڈیلیٹ کر دوں گا میں ٹائٹل تبدیل کر دوں گا ٹھیک ہے آپ نے اسی سورہ زخرف سے اوپر آپ نے ہمیں کہ سورہ زخرف کی ان آیات میں یہ نکھا ہوا موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے اگر آپ اس بات کو اکسپ کرتے ہیں تو ابھی گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر ورنہ پھر میرا جو یہ بات میرا یہ ٹائٹل کیا آپ لا جواب ہو گئے تھے وہ پھر دروس ٹائٹل تھا آپ اس کو آپ اس کے برا میری آپ سے جی جی ڈاکٹر پہلی بات تو ایک میں برا نہیں مناؤں گا آپ گفتگو کریں میرے سامنے جتنی مرضی گفتگو کریں بات یہ ہے کہ یہ جو آیت مقصہ ہے اب آپ اس کو میرے ایک ایک لفظ کو نوٹ کریں ایک ایک جملے کو نوٹ کریں یہ جو سورہ زخرف کا چھٹا رکو ہے اس میں آغاز ہو رہا ہے وَلَمَّا دُرِبَبْنُ مَرِيَمَا مَصَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَسِدُّون یہ پچھلی دفعہ بھی گفتگو کی تھی کہ یہاں پر ابن مریم سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام ان کا تذکرہ ہے یہاں پر وہ اپنے بتوں کی تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بت ہیں بہتر یا عیسیٰ علیہ السلام اور پھر جو اس مسئلہ ہے مَا دَرَبُوهُ لَا قَئِلَّا جَادَلَا تو اس سے ان کا یہ کہنا مَا جھگڑ کی غرض سے ہیں بَلْهُمْ قَوْمٌ خَاسِمُون بلکہ یہ لوگ تو جھگڑالوں ہیں یہ جو مکہ والے ہیں یہ جو بتوں کی پوچھا کرتے ہیں اب یہاں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہ بارت قرآنی قرآن کا مطن اور رفاقت صاحب پھر سورہ زخرف کے شروع میں چلے گئے تھے جب یہاں پر قرآن مجید کا یہ مقام واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے میں قرآن پاک کی آیت نکالنوں پھر آپ ہمیں سمجھا دیں جی جی آپ کرتے رہی ہے کوئی ماج ان ہوا اللہ عبد عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بندے ہیں انعمنا علیہ انعمنا ہم نے انعام کی علیہ اس پر وجعلناہ اور ہم نے ہوا عیسیٰ علیہ السلام جعلنا ہم نے مثلا ان کو ایک قدرت کا نشان ایک مثال ایک موڈل لیبنی اسرائیل 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 کے لیے بنا دیا ولو نشاؤ لجعلنا منکم یہاں پر رفاق صاحب کا مجھے یاد ہے کہ یہ یہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف ضمیر جو ہے وہ یہاں پر اور پھر قرآن مجید کا جو آغاز تھا سورہ زخرف زخرف کا یہ جو ہے وہ ان زمائر کی طرف بھی ان کو لے کر گئے تھے تو جب یہ قریب موجود ہیں عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کے بعد دیکھئے گا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ الْإِسْسَى فَلَا تَمْتَرُنْ نَبِهَا اور اس قیامت کے بارے میں شک نہ پڑھنا وہ نشانی ہیں وہ خبر ہیں وہ علامت ہیں قیامت کے قریب کی تو یہاں آپ جو کہہ رہے ہیں ڈاٹس صاحب کے واضح طور پر دکھائیں اب قیامت کے قریب ان کے دوبارہ نزول کی یہ آیت مقدسہ واضح طور پر سریحن اس کا تذکرہ کر رہی ہے اب میرا یہاں استدلال یہ ہے کہ جب ان کا واپس آنا ہے تو واپس تب بھی آئیں گے جب آسمان کی طرف گئے ہوں گے تو اگر گئے ہی نہیں تو واپس آنے کا سوال کیا یہ تو ایک عقل مند کو تو اشارہ ہی کہا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لفظ دکھائیں شاہ صاحب کہا آسمانوں پر جب اب ان کا قیامت کے قریب وہ ایک علامت ہے نشانی ہے انہوں نے آنا ہے تو لازمی بات ہے کہ انہی کا تذکرہ ہے اب آتا وہی ہے اس کے بعد جو اگر رفاقص صاحب کے اور مبارک صاحب کے جو کچھ سوالات تھے جو ان کے شکالات تھے میں ان کو ڈریس کرتا ہوں کہ یہاں پر بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے وہ نشانی اور پھر بعد میں آنے والوں کے لیے بھی وہ نشانی ہے قرآن مجید اس کا تذکرہ کر رہا ہے اور ان کے اوپر جو اب آپ پہلے بھی جو حضرات آئے رہے تو ان کے ساتھ آپ جو گفتگو فرماتے ہیں تو وہ جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جو لازمی بات ہے ان کو موت آئے گی کون اہل اسلام میں سے کون کہہ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئے گی ہم ان کو کوئی خدا نہیں مانتے اور پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے جو ہے وہ زندہ مان لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے زمین پر مان لیا تو یہ فضیلت کو کوئی مقام نہیں ہے حضور آسمان پر وہ تب بھی افضل ہے حضور زمین پر رہو تب بھی افضل ہے میرے آقا اپنی قبری انور میں ہو تب بھی افضل ہے اب نیچے آپ مجھے ڈاکس صاحب ایک بات جو پیشلی ذواب نیچے ہاشیہ پر جائیں گے ابھی آپ نے متن قرآنی پر رہنا ہے نیچے اگر ہاشیہ پر جائیں گے تو وہ آپ کا اس مطلب ہے کہ آپ قرآن کو چھوڑ چکے ہیں ابھی آپ نے میرے ساتھ قرآن کے متن پر گفتگو کر رہی ہیں آگے تفسیر پر جائیں گے آپ وہ جیسے جو ہے تفسیر بغوی کو لیں گے معالم تنزیل جو تفسیر بغوی ہے وہاں اگر حضرت حسن کا قول لائیں گے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول حضرت قطادہ کا قول صحابی کے بارے میں آپ غیر صحابی کا قول لارہے ہیں تو اس کی تفسیر جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے اس کو آپ نے رکھ لینا ہے اگر آپ ان کے مقابلے میں کسی اور کا قول لائیں گے تو وہ کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوگی تو یہاں پر مفسرینیں کرنا اور علامہ بغوی نے بھی جو ترجمہ کیا ہے وہ یہاں سے حضرت 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 مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے اب آپ یہاں سے قرآن مجید کے طرف جائیں گے تو یہ قرآن کا جو سیاق و سباق ہے جو مطن ہے قرآن مجید کا وہ بالکل یعنی اگر آپ کہیں کہ درجہ بندی بھی کریں گے تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام ہے اور حقیقتاً بھی عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ میرا سوال اگر اس پر اب آپ کوئی سوال کریں تو میں حاضر ہو جواب دینے کے لیے جی دعاک اللہ مطلب زفرہ جا صاحب میں چونکہ اس وقت میں دھون بھی رہا تھا قرآن پر کی آیت کو لیکن جو میرے اس دوران جو باتیں میں نے سنی ہے اگر کوئی مس کر دوں تو معذرت کہوں پہلی بات تو یہ ہے پیارے دوستوں آپ نے سنا کہ زفراللہ شاہ صاحب نے میں آپ کا مائی کے بند کرتا ہوں کیونکہ آواز آ رہی ہے میں پھر جی جی کر دیں میوٹ کوئی بات نہیں اچھا پیارے دوستوں آپ نے سنا کہ مہورانہ زفراللہ شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر میں قرآن پاک کے مطن کو چھوڑ کر اگر میں دوسری باتوں میں جاؤں گا یعنی تفاصیب میں جاؤں گا یا ادھر ادھر جاؤں گا تو میں قرآن کو چھوڑا ہوں ٹھیک ہے چلیں اس سٹیٹمنٹ پر پہلے گوھر کریں خاک سار نے ان کے سامنے جو پچھلی گفتگو ہوئی تھی اس گفتگو میں جماعت احمدیہ مسلمہ کی طرف سے کوئی جو ہے پیش نہیں کیا تھا بلکہ میں آپ کو دوبارہ دکھلا دیتا ہوں خاک سار نے جو پیش کیا وہ انہی کے یہ جو زفراللہ شاہ صاحب ہیں یہ بریل بھی مختلفہ فکر سے ان کا تعلق ہے انہی کیا کنزل ایمان اور نیچے فوٹنوٹ انہی کے جو ہیں مختی نئی مرادہ بادی اب محترم زفراللہ شاہ صاحب دیکھیں میری آپ سے آئیزانہ طور پر یہ درخواست ہی ہے اگر آپ اس کے اوپر قائم راننا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اگر آپ کی یہ سٹیٹمنٹ مانی جائے کہ جو اس فوٹنوٹ کو مانے گا مفتی نئی مرادہ بادی کو وہ قرآن کو چھوڑا ہے تو پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مفتی نئی مرادہ بادی صاحب جو ہیں انہوں نے قرآن پر کو چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے اب فوٹنوٹ میں نے آپ کا پیش کیا تھا پھر میں نے یہاں پہ دوسرا فوٹنوٹ پیش کیے تھے جو کہ شان نزول سے متعلق تھے عوام کی اوپر یہ بات خوب کھل کر سامنے آ جائے کہ یہ کس تناظر میں یہ قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں تاکہ ان آیات کو سمجھنے میں آسانی رہے اور وہ اس کا فائدہ بہت ہے کیوں قرآن پاک نے جب یہ وہاں پر فرمایا اور جب ابن مریم کی مثال بھی بیان کی جائے جب بھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ کیوں قرآن پاک بیان کر رہا ہے اسی کو تو فٹ نوٹ میں انہوں نے بیان کیا تھا انہوں نے بیان کیا کہ اس لیے یہ قرآن پاک کی آیت ورنہ تھا ایک عام بندہ اگر یہ پڑے تو اس کو یہ سمجھے نہیں آئے گی کہ بھئی کیا واقعہ کیا تھا قرآن پاک کس بات وہ پیش کر رہا ہے تو میں نے جو پیش کیا تھا وہ شان نزول پیش کی تھی یا تو آپ کہہ دیں کہ شان نزول یہ بالکل مفتی نئی مراد آبادی صاحب نے یہ بالکل غلط بیانی کی ہے جھوٹ بولا ہے کس بیانی کی ہے یہ شان نزول نہیں ہے اس آیت کا اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے جو کہ ایک منکر ایک مشرق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر اعتراض کر کے پھر ہنس رہے تھے منکر اور مشرقین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے معمود بہتر ہیں یا وہ انہوں نے تم سے یہ نہ کہیں مگر نہ حق جھگڑنے کو بلکہ وہ تو ہیں ہی جگڑالو لوگ اور میں نے یہ آپ کو ارس کیا تھا آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن پاک کے سیاکو سباک کو دیکھیں اب میں قرآن پاک کے سیاکو سباک کو ہی دیکھ رہا ہوں میں ہی دردر نہیں جا رہا کون ہے جگڑالو لوگ مشرقین مکہ کی بات ہو رہی ہے وہ تو نہیں کون یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ بات ہو رہی ہے کون سے عیسیٰ علیہ السلام وہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ موسوی جو قوم کی شریعت کی جو موسوی قوم کی طرف آئیت ہے بنی اسرائیل کی طرف آئیت ہے فرماتے ہیں وہ تو نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر ایک بندہ جس پر ہم نے حسان فرمایا اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے عجیب نمونہ بنایا اگر اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے اب یہ مشرقین مکہ سے گفتگو ہو رہی ہے میں نے پیشی دفعہ بھی عرض کیا تھا شاہ صاحب مشرقین مکہ سے گفتگو ہو رہی ہے تھروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں کن کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے مشرقین مکہ کو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کون مشرقین جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں تھے اور اسی وجہ اسی لیے انہوں نے یہ جسارت کی حسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اگر ہمارے بد اگر یہ جلیں گے قیامت والے دن تو کوئی بات نہیں تمہارا عیسیٰ علیہ السلام بھی تو جلے گا نا نوزباللہ ٹھیک ہے جی اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے اب آپ لوگ یہاں پہ غلط ترجمہ یہاں پہ کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے لفظ کو یہاں پر ترجمے میں ایڈ کر کے آپ کے عالی حضرت نے یہاں پر تحریف کی ہے آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اور پیشت وہ قیامت کی خبر ہے ہم یہ کہتے ہیں یہاں پر کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین مکہ کے درمیان مقالمہ مقالمہ ہو رہا تھا آیت کی سیاقہ سیاق و سباق جس کے اوپر آپ نے بات کی ہے اس کے اوپر کہتے ہیں آپ کے چلیں وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہاں پر جو انہو کی ضبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گی تو ہرگز قیامت میں شکنا کرنا اور میرے پیرہ ہونا کس کے پیر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں یہاں پر یا یہ کہیں گے اللہ تعالی کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو یہاں پر تو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں ہے ہاں پہلے ذکر ہوا کیونکہ اطراز حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے اوپر تھا اور خاکسار نے یہ آپ کو پیان کیا تھا میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سیدھی راہ ہے کیا یعنی اسلام اور ہرگز شیطان تمہیں نہ روک دے بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہ مشرقین مکہ کو کہا جا رہا ہے اور جب عیسیٰ روشن نشانیاں لائیا کون سا عیسیٰ جو پہلے والے عیسیٰ علیہ وسلم تھے اس نے فرمایا میں تمہارا پاس حکمد لے کر آیا اور اس لیے میں تم سے بیان کر دوں بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب تو اسے پوچھو یہ سیدھی راہ ہے اب یہ وہ پیچھے والے عیسیٰ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے آنے والے کیا تو ذکر ہی نہیں ہے آپ پہ پھر وہ آپس میں گروہ آپس میں مختلف ہو گئے یعنی یہودی یا عیسیٰ آپس میں گروہوں میں بٹ گئے اب آخری آیت جو میں پیش کرنا جاتا ہوں اس بات کو کہ ساہ سے مراد آنزور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور ساہ سے مراد قیامت ہے جو آخری جو جو خاتم النبیین ہیں ان کے بعد جو قیامت آنی تھی وہ یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہے کہ انتظار میں ہے مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم کس لیے ایسی باتیں کرتے ہو اتنا بڑھ بڑھ کے پوزدے ہو آنزور صلی اللہ علیہ وسلم پر سامنے وہ آنزور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانی بیان کیا ہے اس آیت میں اور یہ مضمون آگے کھولا ہے کہ دیکھو قیامت کی نشانی تمہارے سامنے آگئی ہے آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں خاتم النبیین ظاہر ہو چکا ہے اگر اب بھی تم ان کی باتیں نہیں مانو گے تو قیامت کے دن سے ڈرو جو اچانک تم پر آ جائے یہ اس آیت کا سیکس باقی ہے شاہ صاحب اب باقی آپ نے جو باتیں کی کہ جی ہاں قرآن پاک کی تفسیر میں میں نہ جاؤں تو نہیں جی میں نے قرآن پاک کی آیات کے اندر سے ہی ثابت کر دیا شاہ صاحب کہ ان آیات میں تو ہرگز ہرگز یہ ذکر یہ بات ہو ہی نہیں رہی کہ آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں تو ذکر ہو جی شاہ صاحب جی ڈاکٹر صاحب میں ارز کرتا ہوں آپ نے جو کہا نا کہ ثابت کر دیا تو میرا اب چونکہ آپ تھوڑی سی میں سمتہ تیزی کرتے ہیں تو میں یہ جواب ارز کروں آپ نے قطن ثابت نہیں کیا ٹھیک ہے جی چونکہ آپ پھر وہاں سے جو ہے نا وہ اپنا یوٹیوب کے حوالے سے جو ہے نا وہ اپنا کچھ چونکہ مجھے پتا جو یوٹیوبرز ہیں ان بچاروں کے اپنے ایک نفسیات ہوتی ہے تو اس حوالے سے آپ بھی اسی نفسیات میں فسیں ہوئے ہیں تو میں یہی گزارش کروں گا اب رٹساب یہ جو قرآن مجید میں قطن یہ آپ نے کہا کہ حضرت سید نیم الدین مرادہ بادی رحمت اللہ تعالی وہ قرآن سے قطنی ڈاکٹر صاحب آپ بار بار یہ میں اب لفظ بھی تھوڑا سے احتیاط سے بولوں گا پہلے میں آپ کی طرح سے آپ کہتے ہیں موت آگئی بریلیویوں کو میں لفظ شور استعمال کرنا لگا تھا کہ آپ شور لیکن میں وہ شور نہیں کروں گا میں کہوں گا کہ آپ یہی کہہ رہے تھے کہ جناب کوئی ایک آیت قرآنی لائیے میں وہ بڑے سیولائزد انداز سے کہوں گا کہ آپ کو میں نے جو وہ کہا وہ قطن یہ نہیں کہا کہ آپ تفسیر کی طرف بنا جائیے چونکہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب قرآن سے آئیے بات کیجئے یہ عقیدہ غیر قرآنی ہے اور میرا یہ دعویٰ ہے جو قرآنی مجید کا مقام ہے ڈاکٹ صاحب اس کو اب توجہ سے سمات کیجئے شان نزول بالکل برحق ہے جو کفار مکہ ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا اور آپ خود تسلیم کر چکے کہ یہاں بحث عیسیٰ علیہ السلام ہے زیر بحث جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ نوٹ کہیا آپ کہ آپ کی میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں جو زیر بحث ہیں جو سبجیکٹ میٹر ہے یہاں پہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی جاتی ہے تو یہ مکہ والے یہ یہاں پر جھگڑا کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بوت اچھے ہیں یا یہ عیسیٰ علیہ السلام اچھے ہیں یہ نوٹ کیجئے گا وَقَالُوا عَلِحَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَا تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا اور زیر بحث جو ہیں یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور آگے چلتے جائیے جناب اس کے بعد رب العالمین نے یہ جو جھگڑالو ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام اور توحید کے یہ انکاری ہیں اور ذکر نہیں کر رہا ہے تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ وہ ہمارے بندے ہیں اِنْ هُوَا اِلَّا عَبْدُنْ اَنْ عَمْنَا عَلَيْهِ یہ ہمارے بندے ہیں جن پر ہم نے انام کیا موضوع عیسیٰ علیہ السلام وَجَعَلْنَاهُ مَا سَلَلْ لِبَنِي إِسْرَائِيل اور ان کو مثال بنایا بنی اسرائیل کی اب آپ کے سوال کو میں اڈریس کر رہا ہوں ڈاک صاحب اگر مثال بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے تو یہاں ان کا تذکرہ کرنے ان کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت میں اب آپ کے سوال کو اڈریس کر رہا ہوں یا حکمت تھی کہ یہ جو ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی غلط عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جو اس وقت مشرقین تھے ایون بعض جو اہلِ کتاب میں تھے وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر ان کی شان کو بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک تو اللہ نہیں ہے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں وہ ہمارے بندے ہیں ان پر ہم نے انام کیا ہے اور انامات کیا ہیں ان پر اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا اس پر توجہ فرمائیں قرآن مجید ان کی جو مثال پیش کر رہا ہے تو ایک معبود کی حیثیت سے نہیں بلکہ صرف اس حیثیت سے پیش کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے ایک بندے تھے جن پر اس نے اپنا خاص فضل فرمایا اور بنی اسرائیل کیلئے ان کو ایک نمونہ بنایا اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پسندیدہ ہے یہ مثال ہیں تو یہ جو خصوصیات ہیں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ ان کا پنگوڑے میں کلام کرنا پھر ان کا قہولت میں کلام کرنا اور قہولت ہے آپ حضرات ایک سو بیس سال ان کی زندگی بانتے ہیں ایک سو بیس میں بھی قہولت کا جو موجزانہ رویہ ہے اور پھر آپ حضرت نوح علیہ السلام تو ساڑھے نو سو سال تک تبلیح کرے قرآن کے مطن میں موجود ہے تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو شانے موجزانہ ہے عام انسانوں پر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو قیاس نہیں کر سکتے عام انسان ماں باپ کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں ان کے ایک یونیک حیثیت ہے اور اس سے قطر آپ یہ نہ سمجھئے اگر آپ سب یہ میرا جملہ قوموں میں مبارک صاحب آپ بھی عیسیٰ علیہ السلام قطر افضل نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس جیت سے بھی جائیں گے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں اگر کسی کا زیادہ لمبار سا زندہ رہنا افضلیت ہے تو نوح علیہ السلام کتنے سال زندہ حضور تو ظاہری زندگی نبی پاک کی ترے سر سالہ زندگی ہے ایمار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عمر ہے ان کی کتنے سال زندہ رہے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کی موت آئے گی وہ خدا نہیں ہے لیکن کسی کی زندگی کا طویل ہو جانا یہ اس کے معبود ہونے کی علامت نہیں بن جاتا آگے چلتے ہیں ڈوٹ سائیب تو یہاں پر جو تذکرہ ہے مَصَلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلِ اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بنی اسرائیل کے لئے نمونہ اور مثال بنایا اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ایک خاص طریقے سے ان کو موجزات بھی عطا کی گئے اور پھر آگے جو اللہ تعالیٰ فرماتا آگے فرماتا لَوْنَشَعُ لَجْعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ یہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہے اب ملائکہ کیا ہیں ان کی تخلیق جو ہے وہ ایک نورانی مخلوق ہے ایک روحانی مخلوق ہے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ہم یہاں پر زمین پر جو ہیں وہ فرشتے یہاں پر جو ہیں وہ رکھ دیں اور یہاں پر ہم بنا دیں اس کے بعد میں ڈاکٹ صاحب اب آتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّعَ وَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ یہ وَاتَّبِعُونَ میری پیروی کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور علیہ السلام قرآن نبی پاک پر نازل ہوا اور یہاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوں سے مراد پھر حضور علیہ السلام تو وہ سلام ہوں گے سب یہ کیسے ہو سکتا ہے وَاتَّبِعُونَ حضور فرماتے ہیں میری پیروی کرو اور پھر ہوں یہ عجیب بات آپ نے کر دی اور وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّعَ بے شک عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی جو ہے وہ خبر ہے علامت ہے نشانی ہے اور اس قیامت کے بارے میں شاک میں نہ پڑھنا اور میری پیروی کرنا حاضر حصرات مستقیم دفعہ یہ سوال تھا کہ جناب یا عیسیٰ علیہ السلام کی ذکر کر کے قیامت کی بات کیسے کی جائے گی عیسیٰ علیہ السلام تو پچھلی قوموں کے لئے اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید میں کیا برزقِ واقعات نہیں ہے جنت اور دوزق کے تذکرہ نہیں ہے قرآنِ مجید میں تو کیا مکہ والوں نے اس وقت جنت اور دوزق کو دیکھا ہوا تھا قرآن تو اڈریس کرتا ہے نا اخربی زندگی کو قرآن تذکر کرتا ہے تو کیا انہوں نے دیکھ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آنے ہیں جب وہ بعد میں آنے ہیں تو مکہ والوں سے یہ کہا جا رہا ہے قیامت کا بھی ذکر ہے اور اس کے ساتھ بڑے واضح اور سریع انداز میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد بھی اس کے آگے بھی چلے جائیں گے تو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نظر آئے گا اس حوالے سے آپ ہو کی ضمیر سے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے چھوڑ کر کوئی آپ کے پاس اور قریدہ نہیں ہے جیسے فاکر صاحب چلے گئے تھے شروع میں پھر اس کے بعد نشاؤ جالنا اور یہ نشاؤ سے چلے گئے تھے تو یہ آپ دور کی کوڑی لارے ہیں ڈاٹ صاحب یہاں واضح طور پر جب عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہوں سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے اور بقیہ جو آپ کے اشتعلات ہیں تو یہاں پر ان مکہ والوں کو ان کے لئے بھی مثال ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لئے بھی مثال ہوں گے اور ان کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا اب یہاں میں آپ کا آخری بات عرض کرتا ہو اب عیسیٰ علیہ السلام کا کیوں ذکر کیا گیا اور قیامت کے ساتھ ان کو لنک کیوں کیا گیا تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مرنے بچوں کافر کہتے ہیں کہ جناب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے ہم مٹی ہو جائیں گے دوبارہ زندہ کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا تو قرآن اس کو اڈریس کرتا ہے کہ جس طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور اتنے عرصے کے بعد پھر وہ آئیں گے یہ ہماری علامت ہے نشانی ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس طرح تم مرے ہوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنا یہ قیامت کے لئے عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی قرار دے کے اللہ پاک اس کا تذکرہ کر رہا ہے یہ ہے اگر اس پر مزید کوئی سوالات ہوں گے تو میں اس کو ارز کرتا ہوں جی جزاک اللہ شاہ صاحب خاک سار تھوڑا سارز کرے گا میرا خیال اس کے اپنے آیت کے پر ویسے تو کافی کفتگو ہو چکی ہے اچھا دوستو آپ نے دیکھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ صاحب نے یہ ذکر کیا بلکہ یہ کہیں کہ اپنی بات کو ہی اب یہ کانٹر ڈک کر دیا اب یہ بہرحال مان گئے ہیں کہ یہ انہوں نے نہیں کہا کہ اگر ہم نئی مراد آبادی صاحب کا نوٹ یہاں پہ پڑھ دیں تو وہ کوئی خلاف قرآن بات نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے تو جزاک اللہ شاہ صاحب ہم نے تو الحمدللہ یہ بات تو آپ مان گئے کہ ہم نے پچھلی دفع یا آج بھی جو نئی مراد آبادی صاحب کا فکنوٹ پڑھا تھا کوئی خلاف قرآن بات ہم نے نہیں کر دی تھی اچھا دوسرا پھر آپ نے یہ کہا کہ جی وفات مسیح غیر قرآنی عقیدہ ہے اور وہ صحبت کریں گے شاہ صاحب اس بارے میں خاکسات بڑے ہی پیار سے ارز کرے گا وفات مسیح کو ڈسکس کرنے کی بجائے نا ہم تو آپ کو موقع دے رہے ہیں حیات مسیح کے حق میں کوئی ایک آیت پیش کریں جس میں واضح طور پر لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے وہ اب ابھی تک نہیں پیش کرس گئے اس آیت سمیت اس آیت میں تو کوئی بھی نہیں لکھا ہوا جو آپ بات بیان کرنا جا رہے ہیں اچھا باقی جو آپ باتیں کہ آپ نے پھر وہی شاہ صاحب بڑی مادت کے ساتھ کہ جی وہ پنگھوڑے اور قہولت کی بات حضرت نوح کی عمر اور عام انسان باپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے اس کا آج کی گفتگو سے تعلق اس لیے نہیں ہے کہ وہ تمام باتیں اگر ہم مان بھی لیں جو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عموماً لوگ پیش کیا کرتے ہیں کہ جی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر غور کریں ان کی آپ کی شخصیت جو ہے وہ عام سے ہٹکے ہیں تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے زیر پہز یہ بات نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت عام سے ہٹکے ہے یا نہیں اور اگر ہٹکے ہے بھی تو دو باتیں ہیں ایک تو ہم نے بات وہ ماننی ہے جو قرآن پاک نے واضح طور پر ہمیں بتائی ہو محکم آیت میں بتائی ہو کسی شخص کے بن باپ پیدا ہونے کا یہ مطلب نکال لینا کہ اس کا خود با خود یہ مطلب نکل گیا ہے کہ وہ زندہ جسم سے بھی عطاب عثمان پر ہم بھی اس کو مان لیں تو محترم شاہ صاحب بڑے ہی پیار سے عرض کرتا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بارہا بیان کر چکا ہوں کہ پھر حضرت آدھا مدلہ آدم علیہ السلام تو بن باپ آپ کے مطابق اور بن ماں پیدا ہوئے تھے اور ان کے بارے میں بھی عقیدہ بنانے عقیدہ ہی بنانے نا جب قرآن کو چھوڑ کے عقیدہ بنانے تو پھر ان کے بارے میں بنانے اچھا آپ جلتے ہیں جی سائٹ کے طرف محترم شاہ صاحب آپ کو جو غلطی لگی ہے میں آپ کو بڑے ہی پیار سے وہ بتا دیتا ہوں آپ کا یہ خیال ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو بسکس کیا جا رہا ہے نہیں اس آیت میں محترم شاہ صاحب میں بار بار آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو اعتراض کیا گیا کہ قرآن پاک نے یہ کیوں کہا ہے کہ جو معبود ہیں وہ جلیں گے اس بات کو جو اس کے اوپر جو کفار مکہ نے اعتراضات کیے جو ہسے جو جو میں یہ دکھا یہ نیچے لے جاتا ہوں تاکہ جس دوست نے پڑھنا ہو جنہوں نے پورا پروگرام پچھلا نہیں سنا تھا وہ بھی شک دیکھ لیں یہ پیارے بھائیو یہ شانہ نزول نمبر چانوے اس کو پڑھ لیں تو یہ جو آپ کو غلطی لگ رہی ہے شاہ صاحب وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس جو یہ جو آیت ہے ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اس لیے انہوں سے مراد آنظور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں یہ آپ کے غلطی ہے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ جو موضوع ہے جو گفتگو چل رہی ہے وہ آنظور صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان چل رہی ہے اور میں نے پچھلی دفعہ بھی انہی آیات کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا تھا آج بھی ثابت کیا ہے اب میں صرف اسی آیت کو جس آیت کو آپ حضرات غلط طور پر یہ ثابت کرنی کوشی کرتے ہیں کہ یہاں ہوں کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور یہ دیکھیں ایڈ بھی کر دیتے ہیں یعنی کہ جسارت ہے قرآن پاک کے خلاف اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ ترجمے میں ایڈ بھی کر دینا سبحان اللہ میں اسی قرآن پاک کی آیت کو لیتا ہوں اور آپ کی اس بات کو اللہ کے فضل سے غلط ثابت کرتا ہوں سمجھانے کے لیے میرا یہ نہیں کہ آپ ضرور غلط ثابت ہوں عوام کو سمجھانے کے لیے چلے میں اپنی الفاظ کو متبدیل کر دیتا ہوں عوام کو سمجھانے کے لیے میں سبیت پیان کرتا ہوں کہ یہاں ہوں کی ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک ہیں دراصل کیوں؟ اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا ہے یہاں پہ اور قرآن پاک کے اوپر لیکن اعتراض کو پیش کرنے میں کیونکہ انہوں نے بہانہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا تھا اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی ذات کو ڈسکس کیا گیا ہے لیکن لیکن جو گفتگو ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مشرقین مکہ کے درمیان ہو رہی ہے جو آپ کو نہیں مانتے تھے اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ الْلِسَعَ تو یہاں پر ہُو سے مراد دو باتیں یہاں پہ ہو سکتی ہیں یا وہ قرآن پاک ہے جس کے اوپر اعتراض کیا تھا قرآن مشرقین مکہ نے کہ یہ آیت غلط ہے جی کس طرح سے یہ کیوں جلیں گے ہمارے معبود ٹھیک ہے یا یہاں پر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہوں کی ضمیر آزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے اور یہی بات سیاک و سبا کے لحاظ سے درست ثابت ہوتی ہے کیوں اگر یہ مان لیا جائے اب یہ دوستو غور سے سنیے گا اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ اِنَّا ہوں کی میں ہوں کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے تو یہ پوری آیت کفار مکہ کے سامنے جو وہ کفار مکہ جو پہلے ہی حسرے تھے ہمارے پیارے نبی آزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ پیش کر کے مزید حسی اڑانوار آرے والی بات تھی کیوں ایک تو وہ مانتے نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرا یہ کہا جا رہا ہے ایک فیوچر کی بات کہ وہ جو یعنی غیر حمدی ہمارے بہنیوں کے مطابق وہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آسمان سے آئیں گے تو وہ قیامت کی نشانی ہوں گئے اور بھئی گفتگو تو وہاں بھی چڑھ رہی تھی آزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان چڑھ رہی تھی اس لیے ایک فیچر کی ایک شخصیت کو پیش کرنا جو شخصیت وہاں پر سیرے سے موجود ہی نہیں اور پھر اس شخصیت کو پیش کرنے کے بعد یہ کہنا کہ قیامت میں شاکنا کرو اور میرے پہ پہر ہو جاؤ یہ تو مزاک ہے وہ کہیں گے آزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کہنا تھا کہ جناب جدو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم تھلے آنگ گئے نا تو پھر دیکھ لانگے ٹھیک ہے جب آئیں گے تو پھر ہم آپ کے اوپر اعمال دے ہیں گے آپ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو پیش کر کے مہرے سامنے اور ہمیں کہہ رہے ہیں ہم آپ کے پیر بھی کر لیں کیوں کریں جی وہ تو پہلے نہیں نہ حضو صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے نہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو مانتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے یہ جو آیت پیش کی وہاں پر کفار مکہ کو یہ خبر دی کہ یہ جو نبی تمہاری طرح بھی جا گیا ہے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کی خبر ہیں کیوں کیونکہ آپ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اور قیامت یہ دو انگریوں کا اپنے شرح کیا یہ دو انگریوں کی طرح ایک دوسرے کے نزدیک ہیں تو یہ اس آیت یہ کہلیں کہ وہی بات اس آیت میں بھی پیش ہوئی ہے اس آیت میں ہرگز ہرگز یہ پیش نہیں ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے عجیب بات کر دی شاہ صاحب آپ نے عجیب بات کی ہے یہ عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے بھی نہیں ابھی دو زار سال تو ہو گئے ہیں ابھی تک تو نہیں آئے ٹھیک ہے جی تو اب اس آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پیش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو یہ بات بنتی نہیں ہے اس لیے آخری بات بات وہی درست ہے جو خاک سار نے بیان کی ہے کہ مہا جو جماعت احمدیہ بیان کرتی ہے کہ یہاں ہوں کی ضمیر قرآن پاک اور آزون صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرف جاتی ہے اور بالکل آخر میں اس سے پہلے کہ آپ کو میں دوبارہ موقع دوں یہ بات پھر بھی ثابت ہوگی کہ شاہ صاحب آپ ہمارا جو سوال تھا کہ قرآن پاک کی ایک بھی کوئی آیت بتائیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جساں سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے آپ کی اس آیت یہ جو آپ نے پیش کی اس میں بھی یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تو اب میں معذرت کہوں اگر میں کہوں کہ آپ لا جواب ہو گئے ہیں تو برا نام لائے گا جی جزاک اللہ جی ڈاٹسا میں برا نہیں مناتا لیکن میں کہتا ہوں سب ٹوٹلی لا جواب ہو گئے ہیں آپ انہیں قرآن مجید سے کچھ بھی نہیں ملا تو یہ میں بھی جملہ کر رہا ہوں ڈاٹسا اب پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو گفتگو ہے اس کو یعنی خلط مابس کرتے ہیں اور الزام بھی لگا دیتے ہیں کہ جنہا آپ شاہ صاحب نے اپنی بات سے کانٹر اڈکٹ کر لیا آپ کا جو تحریر تھی میں نے اس پر کہا تھا آپ قرآن مجید کی بات یا تو آپ لکھتے ہیں کہ مفصلین کرام کی طرف آئیے آپ نے کیوں نہیں لکھا آپ لکھیں تھے نا قرآن مجید اور ان کی جو تفاصیر ہیں وہ لکھتے آپ اب آپ جو ٹائٹل لکھا ہوا ہے اس پر رہے ہیں یعنی سبجیکٹ پر رہے ہیں اب آپ یہ میں یقین جانے ابھی تک میں مناظرانہ انداز نہیں کیا ڈاٹسا میں نے مناظرانہ انداز اور ہوتے ہیں میں صرف ایک ڈائلوگ کرنا ہوں گفتگو کرنا ہوں وہ بھی اچھی انداز میں ادعیلہ سبیلی ربی کا بالحکمہ میں آپ کو اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ بلا رہا ہوں تو وہ جو مناظرانہ انداز ہے نا جی وہ جو آج کل اس وقت چلا ہوا ہے میں وہ نامہ گالی گلوج کے خلاف ہوں نامہ تانو تشنی کے خلاف اور آپ کے جملوں میں بہت تانو تشنی ڈاٹسا تو اس کو ذرا آپ تھوڑا سا بدلیں گے تو زیادہ اچھے مول میں گفتگو ہو جائے گی اگر سب آپ نے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا کہ انہوں نے تحریف قرآن کی یہ بھی آپ کا ایک بہتان ہے آپ کے پاس مرزا تاہیر صاحب کا ترجمہ ہوگا سورہ زخرف کی اس مقام کا اگر آپ شفقت فرمائے تو اگر وہ اگر سکریم پہ دکھا دیں مرزا تاہیر صاحب کا ترجمہ جی میں دیکھتا جی میں دیکھتا وہ اگر ترجمہ سورہ زخرف کا ترجمہ اس آیت کا تاکہ میں چونکہ ابھی میرے پاس اس وقت جو ہے نا وہ کتابیں نہیں ہیں مجھے ساتھی نے فون کیا قرآن مجید میرے پاس ہے ساتھی نے فون کیا کہ جناب شاہ صاحب آپ کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے تو آپ کے جناب بڑے نارے لگا رہے ہیں میں نے کہا اچھا ڈاٹر صاحب میرے نارے لگا رہے ہیں تو میں نے کہا ڈاٹر صاحب سے چل کے جو ہے نا بات کر لیتے ہیں تو آئندہ چونکہ آپ کا ہفتے کا ہوتا ہے ڈاٹر صاحب آپ جو جمپ لگاتے ہیں نا رات کو میں سے بھیجتے ہیں رات ایک بجے دو بجے رات چھ بجے شام تو پھر بندہ جو ہے وہ اپنی مصروفیات میں ہوتا ہے ابھی میں ایک جگہ اپنی جو ہے نا میٹھنی چھوڑ کے آپ کے ساتھ چونکہ آپ نے میرا آج ذکر کیا ہے تو لوگ کہتے ڈاکٹر صاحب تو بڑے دھڑلے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب پھر کہے ہیں لاجواہ شاہ جی نو بلائے جی دو دنہ سے گئے ڈاٹر صاحب دا تیجوں ملے ہوتے نہیں اس لیے میں اس وجہ سے اب آپ کی اس یوٹیوب میں حاضری دے رہا ہوں تو دکھائیے گا مرزا طایٹ صاحب کا ترجمہ میں نکا رہا ہوں جی ڈاکٹر صاحب اب میں جو ارض کر رہا ہوں ابھی آپ کے جو اپنے جو کہانہ کے جناب وہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے ایک تو یہ بات نوٹ کر لیجئے گا صاحب آگے یہ ترجمہ جی ترجمہ دکھائیے گا ڈسکس یہاں میرا گا کوئی حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو میں ذرا یہی ہے آیت قرآن وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّعَ آہُو سے یا مراد وہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام لیا انہوں نے کہ نہیں لیا وہ آگے انقلاب کی نشانی وہ اس کو چھوڑیں ہو سے مراد کون لیا انہوں نے جی یہاں پہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون نے ذکر کی ہے میں پوچھ رہا ہوں وہ سے مراد کون ہے یہاں پہ وہ کون ہے وہ تو یقیناً انقلاب کی گھڑی کی پہچان وہ کون ہے آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید یہاں مجھے ثابت کر دیں کہ قرآن مجید اور نبی پاک ہیں یہاں ثابت کریں مجھے آپ نے کہا جی جماعت احمدیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ اس حو سے مراد یا قرآن مجید ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے کہا اللہ حضرت نے تحریف قرآن کی ہے اب اس ترجمے سے وہ سے مجھے قرآن مجید اور یہ انہوں نے کیا مانا لیا ہے وہ بتائیے گا جی جی چلیں آپ اپنی بات مکمل کر لیں میں کر لیتا ہوں کر لیجئے گا میں ویسے مجھے ابھی چونکہ آئندہ گفتگو ہوگی نا تو آپ جو ٹائم ہفتے کو آپ کرتے ہیں نا تو میں اس میں تیار رہتا ہوں لیکن آپ نے جمپ لگایا ہے تو اس ویاسے ابھی میرے پاس وہ ریفرینسز اور کتابیں ہیں اور وہ نہیں ہیں ٹھیک ہے آہ تو جب میرے میں پوری تیاری سے بیٹھوں گا تو پھر آپ سے انشاءاللہ بات کروں گا اور ابھی ہم آتے ہیں سورہ زخرف کا اس مقام پہ آپ نے جو کہا یہاں ڈاک صاحب قرآن مجید یہاں پر قیامت کا ذکر بھی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی دونوں کا ذکر ہے یہ نوڈ فرمائیے گا آپ دونوں کا ذکر ہے اور یہاں پر اوپر جو قرآن مجید کی آیات مقدسہ ہیں ڈاکٹر صاحب یہ واضح طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہی ہیں اور یہاں پر یہ بیان کر رہی ہیں کہ ہم میں ایک دفعہ آپ کی تسلیق کے لیے اس یعنی مقام کو قرآن مجید کا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب ثابت نہیں کر سکے لا جواب ہو گئے تو یہ یوٹیوبر کی نفسیات ہے میں پھر کہوں گا یہ یوٹیوبر بیچارے جو ہے نا اسی میں فسے ہوئے ہیں کیوں انہوں نے پھر اپنی پوست چڑھانی ہوتی ہے اس کے اوپر ٹائٹل لکھنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے زیادہ سے زیادہ اپنے ریٹنگ ہونے ہیں پھر انہوں نے زیادہ زیادہ جو ہیں وہ جناب اس کو سکرائب کرے آپ لوگ اس چکروں میں پھرسی ہوئے ہوتی نہیں نہیں کوئی آخرت کی فکر ہو قیامت کی فکر ہو وہ کام میں صرف اپنی ٹائٹل لکھیں تاکہ آپ میرا یوٹیوب چینل زیادہ زیادہ دیکھ رہے ہیں یہ چکر ہے اس سے اللہ ہی نکال لے آپ لوگوں کو خیف اچھا یہاں پر ڈاکٹر صاحب ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور وہ آئیت جو آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہے تو میرا دعویٰ ہے کہ یہاں سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کو لفظ کن سے پیدا کیا روح القدود سے ان کی تعاید کی گئی اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے لیے اب ڈاکٹر صاحب بنی اسرائیل ماضی میں گزر چکا ہے معاملہ تو یہاں قرآن میں اگر آپ کا میں یہ سوال کروں کہ جناب وہ تو عیسیٰ علیہ السلام وہ بائیں گے ابھی تک نہیں آئے دو ہزار سال گزر گئے تو بنی اسرائیل بھی تو ماضی میں ہے قرآن مجید نے یہاں بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے تو کیا مکہ والے بنی اسرائیل میں جب عیسیٰ علیہ السلام وہاں تھے تو کیا مکہ والے نے آنکھوں سے دیکھا تھا یہ بتایا جا رہا ہے ان کو مصالل لبنی اسرائیل یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ اور مثال بنایا یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے ان کو موجزات عطا فرمائے اور پھر جو مشرقین کا یہ جو قول ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں یا ہمارے بوت بہتر ہیں ذکر تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے یہاں پر اور اس سے جو پھر آگے فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین پر ان کو خلافت دے دیتا آگے عیسیٰ علیہ السلام کی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا اور پھر وطہ بھی ہونے ہیں میری پیروی کرو لازمی بات ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ پیروی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو حضور علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیا کہ وہ آئیں گے قیامت کی نشانی ہیں قیامت کی خبر ہیں قیامت کی علامت ہیں اور یہ جو جگنے والے دار صاحب ان کو متنبع کیا ہے حضور علیہ السلام نے کہ بات کا بتنگر بنانی کوشش نہ کریں عیسیٰ علیہ السلام کو جس حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ معبور یعبالاللہ ہیں بلکہ وہ توحید کے دائی اور قیامت کا علم یعنی وہ اللہ نہیں ہے اس کی نفی کیا رہی ہے یہاں پہ اور اس کی قاتے حجت ہیں وہ قیامت کے باب میں شک نہ پڑھنا وہ آئے گا اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باب کے پیدا کر سکتا ہے تو تمہیں بھی مرنے کے باب میں آپ کے سوال کو بڑے زور سے اڈریس کر رہا ہوں تم جو قیامت کا انکار کر رہے ہو قیامت کا انکار کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوگی یہ ہے ان کا سوال اور قرآن مزید کی متعدد آیات ایڈاٹ ساکھ جس میں مکہ والے مشرقین تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ماضی میں ان کا تذکرہ ہے ان کو اللہ پاک نے بغیر باب کے پیدا کیا جیسے بغیر باب کے پیدا کیا ہے جیسے تمہیں مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اللہ کی قدرت کاملہ ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ مناظرہ بازی میں نہ پڑھو اور میری اتبا کرو اور عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کے حوالے سے بہت بڑی حجت ہونے کہت پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام ذابطہ کے خلاف ان کو بغیر باب کے کلمہ کن سے پیدا کیا مشرقین عرب کو قیامت کے باب میں سب سے بڑا شبہ یہی تھا کہ مر کھپ جانے کے بعد داکھ صاحب میرے جملے غور سے سنیے گا آپ کے سوال کا مکمل جواب ہے مجھے پتہ آپ کہیں گے کہ شاہ صاحب نے جواب نہیں دیا لیکن آپ عوام پر چھوڑیے گا جو لوگ سن رہے ہیں اللہ نے ان کو دماغ اکل سوچ دیا ہے وہ انشاءاللہ تارے اس پر غور کریں گے آپ کے کہنے کی اگر میں کہوں نا کہ داکھ صاحب آپ کو جواب نہیں ہے اس کی ویلیو نہیں ہے اگر آپ کہے کہ شاہ صاحب کو جواب نہیں ہے تو اس کی ویلیو نہیں ہے آپ سو مرد پر کہہ لیں آپ تصویح پکڑ لیں اور دانے کی نشو کہتے ہیں شاہ صاحب لا جواب لا جواب لا جواب کوئی ویلیو نہیں داکھ صاحب let it decide the people جو سننے والے ہیں سامعین ہیں ناظرین ہیں ان کو فیصلہ کرنے دیں آپ مجھے پتہ ہیں آپ کی عادت ہے آپ بار بار یہی کریں گے شاہ صاحب لا جواب شاہ صاحب لا جواب شاہ صاحب لا جواب اور اسی سے آپ کا چینل چلنا ہے اچھا جی تو یہاں آپ غورت سننیے کہ اب آپ کے سوال کو اڈریس کروں گا اور آپ پھر یہ کہیں گے کہ شاہ صاحب نے میرے سوال کا اڈریس نہیں کیا میں آپ اڈریس کر رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی بہت بڑی حجت ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عام ذابطہ کے خلاف ان کو بن باب کے مجرد اپنے کلمہ کن سے پیدا کرتا ہے کلمہ کن سے پیدا کیا کرتا نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی خاص بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا مشرقین عرب کو قیامت کے باب میں سب سے بڑا شبہ یہ تھا کہ مرخب جانے کے بعد مرخب جانے کے بعد آخر لوگ قیامت کو کس طرح حضر سر نو پیدا ہو جائیں گے قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے شبہ کا ازالہ جگہ جگہ اس طرح فرمایا کہ مرنے اور جینے میں جو ہے وہ ظاہری اسباب نہیں اللہ کی قدرت ہے اللہ کی قدرت کاملہ ہے یہاں اسے چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ لو پیدائش کا عام ذابطہ تو یہ ہے کہ اولاد باپ اور ماں دونوں کے ازدواجی تعلق سے پیدا ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے صرف ماں سے پیدا کر دیا اسی طرح وہ جب چاہے گا لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا یہ تک مشرقین مکہ کا سوال اور یہ ہے وہ مقام جس کو قرآن اڈریس کر رہا ہے تم یہ سوال کرتے ہیں مکہ والوں کہ بغیر قبروں سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا تو اس کو میں بطور نشانی پیش کر رہا ہوں اور اس کو میں ذرا بھی زحمت پیش نہ آئے گی اور پھر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات یہ ہے مجھے پتا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے مزاد کو نہیں مانتے لیکن یہ ہمارا علیہ السلام کا یقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مرد سے بھی عطا کی ہیں اللہ کی عطا سے اللہ کی عطا سے عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور مٹی سے پرندوں کی مانت مرتے بنا کر ان میں پھونک مار کر زندہ کرتے تھے یہ جو موجزات ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور دیگر صاحب کا کتب کے اندر بھی ہے قرآن پاک بھی ان کا حوالہ ہے یہ موجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں سے ظاہر فرمائے اور یہ ماضی میں موجود تھا مکہ والے جانتے تھے ڈاک صاحب من اسرائیل کے لئے مثال تھا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا وہاں پر اب دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اب آپ کہیں گے شاہ جی دکھایا ہے نہیں جی اسمانہ دکھے میں تھلے آڑ گے جب میں یہ کہہ وہ اسمان سے اوپر جائیں گے کیسے تو جو نیچے آنے کی میں بحیث کر رہا ہوں وہ گئے ہیں تو واپس آئیں گے نا ڈاک صاحب اب آپ آباد میں کہیں گے یہ ایک آیت نہیں دکھا سکے اور یہاں پر چونکہ علیہ السلام کی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو موجزات عطا کیے ہیں وہ دوبارہ نشانی کے طور پر حضور کی زبان سے کہلوائے جا رہے ہیں اور وہاں پر عیسائی بھی اسی کمیونٹی میں کرسٹر بھی موجود تھے علی کتاب بھی موجود تھے اور مشرقین مکہ ان کے درمان رہتے بھی تھے اور ڈاک صاحب پیسرہ پہلے اس کا یہ ہے عیسی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آسمان کی بادشاہی اور عبدی زندگی کی جس طرح سے بیان فرمایا اور اہل کتاب بھی جانتے ہیں اور ان کا تذکرہ ماضی میں بھی ہے اور انجیلوں کے انجیل کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے اس میں بھی آخرت کی تذکیر ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عیسی علیہ السلام کو ذکر کیا ہے اور اس پر مزید بھی اگر آپ کہیں تو میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں تو حضور علیہ السلام کی پیروی کیجئے تو یہ آپ کا جو سوال تھا الحمدللہ میں نے مکمل طور پر اس کو اڈریس کیا ہے مزید کوئی تشنگی ہو اشگال ہو تو میں حاضر ہوں ابھی آگے میرے خلال میں چار بج تک ہم گفتگو کر سکتے ہیں پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ کسی نشست میں پھر میں حاضر ہوں گا جی جی روٹس آپ فرمائیے جی رضاک اللہ شاہ صاحب میں نے جو ہے وہ اس لیے آپ کو مکمل کھل کر بولنے کا موقع دیا اور اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ عوام کے اوپر خوب یہ بات کھل جائے کہ جتنا مرضی موقع دے دیا دے دیں ہم اپنے بھائیوں کو ان بھائیوں کو جو کہ حیات عیسیٰ کے قائل ہیں لیکن سچ یہی ہے حقیقت یہی ہے کہ قرآن پاک کے اندر کوئی ایک بھی ایسی آیت ان کو نہیں ملتی جس سے یہ لوگ جس کو یہ لوگ پیش کر کے یہ ثابت کر سکیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیتہ سمان پر اٹھا لیے گئے تھے اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اس تنی لمبی گفتگو میں جو کہ دوست مجھے میچے میسج بھی کر رہے تھے کہ محترم شاہ صاحب جو ہیں وہ موضوع سے ہٹ گئے ہیں لیکن میں نے آپ کو بولنے دیا لیکن دکھلانا میں یہ چاہتا تھا کہ دیکھیں قرآن پاک جو ہے وہ اتنی سچی کتاب ہیں کہ جب اس کے خلاف کوئی اقیدہ بنایا جائے گا تو یہ حال ہوتا ہے پھر انسان کا کہ جب قرآن پاک کے خلاف اقیدہ بنایا جائے تو ایک آیت بھی نہیں ملتی کہ اپنے حق میں پیش کی جاسکے باقی یہ تو تھا لبے لباب آپ کی بات کا آپ خود مان گئے شاہ صاحب بات ہماری کافی میرے خل ہوگی ہے لیکن یہ جو آج کی سٹنگ ہے آپ نے اگر تیاری کر کے آنا وقت تو ضرور بتا دیجئے گا ہم مزید بطور کریں گے شاہ صاحب خود مان کے پیارے بھائیو کہ اب ہم یہ کہیں گے کہ شاہ صاحب نے دکھایا ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمان پر اٹھا لیے گئے قرآن پاک سے نہیں دکھایا کیوں کہا انہوں نے اس لیے کہ قرآن پاک کی یہ سچائی ان کو مجبور کر کے کہنے پہ کہ قرآن پاک میں کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کو محترم شاہ صاحب ہمارے سامنے پیش کر سکتے اور اس کو جو حیات عیسیٰ کی دلیل یعنی زندہ جسم سمیت آسمان پر جانے کی دلیل کے طور پر پیش کر سکتے اچھا اب میں تھوڑا سا تھوڑا جواب دے دیتا ہوں آپ نے جو باتیں کی ہیں اکثر آپ نے ریپیٹ کیا ہے لوگوں کا وقت بچانے کے لیے میں زیادہ ہر باتیں جواب نہیں دوں گا میں نے جن باتیں کو جواب دیا ہے میں ان کو نہیں ریپیٹ کروں گا انشاءاللہ آپ نے فرمایا آپ حکمت کے ساتھ بلا رہے ہیں آپ گالی گلوت کے قائل نہیں ہیں بہت اچھی بات ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ہم اس بات کو واقعی اپریشیٹ کرتے ہیں اب اس کے دوسرے لوگ بھی اسی طرح ہوں لیکن ایک بات کا مجھے افسوس ہوا شاہ صاحب آپ بار بار میرے اوپر یہ جو ہے وہ باتیں کرتے رہے کہ میں گویا تیز باتیں کرتا ہوں تانہ دنی کرتا ہوں میں نے آپ کو ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کی نفسیات اور یوٹیوبر کی نفسیات اور مجھے آخرت کی کہ آپ کو آخرت کی فکر نہیں ہے اور قیامت کی فکر نہیں ہے اور آپ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں آپ میرے بارے میں تو کرتے ہیں رہے شاہ صاحب حالانکہ یہ بات آپ کو زیر نہیں دیتی خاص طور پر آپ کو شاید علم نہیں ہوگا میں تو پورے ہفتے میں ایک یہ پروگرام ہے جو کرتا ہوں پورے ہفتے میرے چینل پہ شاید ہی کوئی اور ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہو اس لیے مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ احتیاط کریں گے ورنہ دیکھیں کہنے کو تو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں نہیں کہوں گا اچھا پھر آپ نے بے شمار باتیں ایسی پیش کی شاسہ ہے وہ کہتے ہیں ایسے سوالات کفار مکہ اور مشرقین مکہ کی طرف بنا کر گھڑ کر پیش کر دی ہے کہ گویا اس آیت کے جب نضول ہوا ہے اس کے وقت یہ اس کا یہ وہ اترازات ان کا جواب دیا جا رہا ہے ان کا تو وہ اترازات تھے ہی نہیں جو آپ نے پیش کر دی ہے مدیسوس جواچوس ٹھیک ہے جی ان کا کب یہ وہاں پہ اترازات تھا جو آپ مختلف باتیں پیش کر رہے ہیں کہ وہ جی اللہ نہ ہونے کی نفی ہو رہی ہے وہ تو وہاں پہ بات یہ چل رہی تھی کہ آیا ان کے جو کفار مکہ کے جو جو معبود ہیں وہ جہنم میں جلیں گے نہیں جلیں گے یہ بات ہو رہی تھے پھر آپ نے کہا مختلف باتیں کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی باتیں دوبارہ ریپیٹ کین شاہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتانا تھا میں بین باپ پیدا کر سکتا ہوں وغیرہ 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 تو ان کو یہ بتانا تھا کہ بین باپ پیدا کر سکتا ہوں تو میں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہوں یہ تو وہاں پہ سوال ہی نہیں تھا ایک وہاں پہ سوال نہیں تھا شاہ صاحب دو ریپاتیں ہی لیں ایک وہاں پر کفار مکہ کا سوال نہیں تھا اور ایک آج ان مومنین ہمارا بھی یہ سوال آپ سے نہیں ہے ہمارے سوال پہ غور تو کر لیں محترم ہم یہ سوال کہہ رہے ہیں محترم شاہ صاحب ہم آپ کو یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا قرآن پاک میں کوئی ایک بھی ایسی آیت موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے یہ ہمارا سوال تھا آپ جو تھے وہ ادھر ادھر چلے گئے شاہ صاحب لیکن آپ نے آیت پیش نہیں کی اگر اب ہم کہیں گے کہ آپ لا جواب ہو گئے ہیں گلاب تو برا لگے گا ہم نہیں کہتے کفار مکہ کبھی یہ سوال آر لیے تھے جو آپ نے گھڑ گھڑ کے پیش کر دی ہے شاہ صاحب قرآن پاک کی انہی آیات کو دوبارہ پڑھئے گا تھنڈے دن کے ساتھ بغیر اس کے بات کے کہ کوئی ہار جیت نہیں ہار جیت وری بات نہیں ہے جو قرآن ہے وہ سچ ہے پس اچھا آپ نے یہ جو مختلف باتیں کی انشاء صاحب کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی انشاء نہیں آیا آپ نے بتایا مرخب جانے کے بعد لوگ پیدا ہوتے ہیں وغیرہ 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 آخر میں آپ نے ایک بات کی ہے جس کو میں کر کے ختم کروں گا آپ نے کہا کہ ہمارے پر یہ اعظام لگا دیا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کے قائل ہیں بہت بڑا بہتان ہے شاہ صاحب میری آپ سے پہلے بھی اس کے پر بات ہو چکی ہوئی ہے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان تمام موجزات کے قائل ہیں جو قرآن پاک نے بیان کیے ہیں واضح طور پر بیان کیے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم کے این مطابق ہم ان موجزات کو مانتے ہیں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس رسول کی طرح دوڑو تاکہ تمہیں زندہ کرے تو پھر جب زندگی ہے ہم اس کا وہی مراد دیتے ہیں جو کہ ایک رسول کی مراد ہوتی ہے آنے کا مقصد ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کہانیوں میں ہم تو نہیں پڑتے اس لیے آپ یہ جو میری آپ سے تخواست ہے یہ جو آپ نے کہہ دیا نا کہ ہم موجزات کو نہیں مانتے یہ بات غلط ہے ہم موجزات کو مانتے ہیں اور آخر پہ یہ بات کیا کہ ایک اکسار آپ سے اجازت چاہے گا آپ جزاک اللہ آپ نے کافی لمبی بات کر دی ایک ایک منٹ لوں گا صرف ایک منٹ لوں گا جب آپ بات ختم کر لکھئے گی جی جی بالکل میں ابھی آپ کو یہی پیم ہے آپ کو نکال کر لی رہا تو میں یہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ چلیں شاہ صاحب آپ لا جواب نہیں ہوئے ہیں جی لیکن آپ قرآن پاک کی کوئی ایک بھی آیت پیش نہیں کر سکے باقی عوام خود ہی دیکھ لیں گے جی شاہ صاحب جی میں نے دو آیات مقصہ پیش کی اگر بھی آیات ہیں انشاءاللہ آئندہ زندگی ہوگی تو وہ بھی پیش کروں گا ابھی دو آیات پر آپ قرآن مجید کے مطن سے مطمن نہیں کر سکے اور یہ میرا ویو ہے آپ کو اپنا ویو رکھنے کا حق ہے پبلک پہ چھوڑ دیجئے گا اور بقیہ جو میں یوٹیوبر کی ڈاکٹس اگر آپ یہ نے کہتا ہے کہ مولوی صاحب لا جواب ہو گئی ہے یہ نہ لکھتے تو میں آپ کے بارے میں کمنٹ سے نہ کرتا ہمارے ہاں جو بھی میں پرگرام کرتا ہوں میں نے اپنی طرف سے بھی جو ساتھی میں خود نہیں بناتا کسی اور میں نے کہا کوئی ایسا نیگٹیو کمنٹ نہیں کرنا گفتگو لکھ دے دونوں پہ چھوڑ دیں پبلک پہ چھوڑ دیں تو میں نے وہ جو جملہ کہا ہے لیکن اگر اس سے بھی کوئی ہرٹو کوئی ایسا جملہ ہے جو کہ اس کا عقیدے سے تعلق نہیں ایمانیات سے تعلق نہیں ہے ایز انسان اگر آپ کو کوئی ہرٹو تو میں الفاظ واپس لیتا ہوں مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن صرف گزاری یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کوئی کرتے ہیں تو وہ نہیں کرنا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی وہ جو آپ نے باتیں ایڈ کرتا سب یہ آپ کا بہتان ہے میں نے قرآن مجید میں جو جملہ میں نے کفار کا بولنا ہے قرآن مجید میں نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں کفار مکہ کا یہ کہنا کہ یہ کیسے ممکن میں آیا تبھی جو ہے آئندہ نشست میں کہا میں آجتاں نکال دوں گا جو جو میں نے جملے بولے کفار کے نہ ہو فامیر سے بات کیجئے گا وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہم مر کھپ جائیں گے دوبارہ زندہ ہوں گے سورہ یاسین ہے بیگر مقامات پڑی قرآن مجید کے دیگر مقامات پر تجھ کو یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے ایک بات تو دوسری بات ہے آپ موزاد کے قائل ہیں تو اچھی بات ہے اس پر بھی انشاءاللہ کبھی ہم بات جو ہے وہ کر لیں گے تو جہاں تک تانہ زنی ہے قطن تانہ زنی نہیں لیکن اس کا جو ابھی میں نے گفتگو کی تھی وہ صرف آپ کا کہ مولوی صاحب لا جواب ہو گئے آپ اگر یہ لکھتے کہ ہماری دونوں لوگوں سنو اور آپ سو مرتبت میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا میں ٹائم چکے آپ کا اور دوسری بات ہے جو آپ کہنے لوگوں آپ کو کر کے کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب موجہ بھی کہیوں نے ٹیکس کیا ہے کہ ڈاکٹ صاحب جو ہے وہ موضوع سے آٹ گئے ہیں اب ان کو قرآن کے اس جگہ سے کچھ نہیں ملنا ڈاکٹ صاحب کو آپ نے جو دلائل دی اتنے وزنی ہے کہ ڈاکٹ صاحب آپ قرآن کے اس جگہ سے چھوڑ گئے ہیں قرآن پاک کو چھوڑ گئے ہیں یہ مجھے بھی ٹیکس کیوں نے کی ہے تو میں کیا انہوں پر اعتبار کر لوں اور وہ اپنا جو ہے وہ اپنا وزن بڑھانے کے لئے میں بھی بیان کر دوں اگلی بار ڈاکٹ صاحب آخری بات میں نے لمبی جو طویل گفتگو کی اگر آپ میرے ساتھ ٹائم تہہ کر لیتے اشاہ صاحب آپ نے تین آپ جیتنا بولتے رہے میں نے نہیں رکا آپ کو اس لئے یہ باتیں یہ میں پھر عرف کروں گا یہ کوئی مذہب دنیا میں ان کی ویلیو نہیں ہے ڈاکٹ صاحب آپ میرے ساتھ ٹائم تہہ کیا تھا بھائی میری لمبی جنہ حضرات نے کہا کہ شاہ صاحب اب آپ کی جو کمیونٹی ہے وہ تو میں صحیح بھی کہوں گا تو وہ کہیں گے شاہ صاحب غلط کہہ رہے مجھے پتہ ہے میں نے کئی ویٹس ایپ پر کیا وہ انکسہ رزا صاحب سے کی تھی گفتگو وہ تیسری ٹرن کے بعد بھاگ گئے تو بڑا ان کا اس میں بھی کہہ رہا تھا کہ جی شاہ صاحب اب آپ کی کمیونٹی لازمی بات ہے جو ہماری کمیونٹی ہو گئی وہ میرے ساتھ ہو گئی تو یہ بچوں والی بات ہے ڈاکٹ صاحب تو ان سے نکلیے بار زیادہ مچھے اور ہو کے گفتگو کیا کیجئے ٹھیک ہے جنہ تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا دوبارہ کبھی کوئی ہوگا تو مجھے پہلے وقت سے بتا دیئے گا ٹائم تیہ کر لیں گی اچھے محل میں گفتگو ہو گئی پبلک کو نالج ملنا چاہیے لیکن الحمدللہ سورہ زخرم میں واضح طور پر عیسی علیہ السلام ہو کی ضمیر عیسی علیہ السلام ہے اور مرزا طاہر صاحب نے بھی جو ہے وہاں ہو کی ضمیر آگے ان کا کیا معاملہ وہ لیکن ہور سے مراد انہوں نے بھی عیسی علیہ السلام لیا ہے ٹھیک ہے جی تو قرآن مجید نے لیا انہوں نے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اس پر توجہ کیجئے گا غور کیجئے گا اہلِ اقل جو حضرات ہیں دانشمند ہیں عیسی علیہ السلام قرآنی دوبارہ آنا ان کا نزولِ مسیح قرآنی عقیدہ ہے یہیں اہلِ اسلام کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو ہدایت اتا فرم اجازہ چاہتا ہوں